بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے شروع کرنے ہیں حراب دناتو جڑا رحمان بھی ہے رحم بھی ہے آپ سریکی سکھیں گے بلکہ سریکی سے اردو اور اردو سے انگلیش بھی آپ سیکھ سکتے ہیں اسلام علیکم ویلکم ٹو سریکی چینل آج کی ہم ویڈیو میں گرامر ریویو کریں گے جس میں ہم آپ کو سریکی میں بتائیں گے کہ گرامر کو کس طرح ہم سریکی میں ایکسپلین کرتے ہیں بسیکلی یہ ایک انگلیش گرامر ہے جس کو ہم سریکی میں ٹرسلیٹ کر رہے ہیں آج کی ہمارا لیسن نمبر ون ہے اس میں ہم نے چوز کیا ہے فرس ٹاپک کو جو کہ اس ناؤن ہے اسم کو ہم سریکی میں کہتے ہیں ناؤ ن ڈبل اے ناؤ لیکن جو لاسٹ والا ان ہے یہ تھوڑا سا خموش رہتا ہے ایک لفظ جو کہ کسی چیز شخص جگہ شائع یا کسی خیال کے لیے استعمال کیا جائے تو اسے اسم کہتے ہیں اس کو ہم سریکی میں اس طرح ایکسپلین کریں گے اور اس طرح بیان کریں گے ایک لفظ جیڑا کہیں چیز بندے جا شائع یا کہیں گال کتے کم لگے تہوں کو ایسا نہ آدھے ہیں کم لگے یا کم لاتا بنجے ایک ایسا اگر سریکی دیوچ انگلیش فونٹس دیوچ ایسا لکھوں ایک لفظ جیڑا کہیں چیز کتے یا کہیں بندے کتے یا کہیں شائع یا کہیں گال کتے کم لاتا بنجے تاں حکوم نا اہدے ہن جویں کیا سارے کنے نا ہن علی رضا یا ملتان یا ساری جویں زبان سریکی یہ سارے نا ہن جنے کی تیسا ڈیفرنٹ وارڈ یوز کریں ہنو اور جیڑے کی چیز جا یا شیک ہوں یا کہیں بندے کن بندے کن ڈسکرائب کریں تو ہنے کو اسن نہ آدھو تو امید ہے کہ یہ تو آپ کو ویڈیو سمجھ آگی ہوسی اور یہ ناونا جیڑا فسٹ لیسن ہوتا آپ کو سمجھ آگیا ہوسی تا مل جائیں نمی ٹاپ ایک دن آل اللہ حافظ مل جائیں مل جائیں موسیقی